کیا آپ بھی کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جو آپ کے گردن کے آپ کے پیٹ کے کالے پن کو پہلی بار کے استعمال سے ہی کالا پن کو دور کر دے آپ کی توچہ پر چمک آئے رنگ کو گورا کرے سارے داگ دھبوں کو ہٹا دیں چاہے وہ آپ کی کالی گردن ہو چاہے آپ کے گھٹنے ہو چاہے آپ کے ہاتھ پیر ہو کس طرح سے ہم ٹیننگ کو ریووف کریں کس طرح سے ہم سن برن کے نشان کو ہٹائیں داگ دھبوں کو دور کریں آج آپ کے لئے میرے پیارے دوستوں ایک ایسا ویڈیو لے کر آئی ہوں بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جو آپ کی اسکن سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرنے والا ہے بنانا آسان لگانا آسان اور ریزلٹ ملنے والا ہے ہنڈریٹ پرسینٹ سبھی عمروالے اس پیک کا استعمال کر کے اپنے ہاتھ پیروں گردن کوہنی گھٹنے کی کالی توچھا کو گورا بنا سکتے ہیں استعمال کیا ہے شیمپو کا ایک چمچ کوئی سا بھی جو بھی شیمپو آپ لوگ لگاتے ہیں ہیئر واش کرتے ہیں بس وہی لے نہیں ہے شیمپو تو کوئی باڈی واش ہو وہ آپ ایک چمچ لے سکتے ہیں ایک اینو کا پاؤ جرور لیجئے اینو جو ہوتا ہے دوستوں وہ ہمارے کالے پن کی زدی پرت کو تیجی سے اکھاڑ فیکنے کا کام کرتا ہے آپ چاہیں تو اینو کی جگہ کھانے والے سوڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میٹھا سوڈا جسے ہم لوگ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی کہتے ہیں ایک چمچ سوڈا لے سکتے ہیں یا پورا اینو کا ایک پاؤچ لیجئے کمال کا ریزرٹ ملنے والا ہے اگلی چیز گے ہوں کا آٹا چار بڑا چمچ لینا ہے آپ کو یہاں پر گے ہوں کا آٹا جسے ہم کہتے ہیں ویڈ فلور گے ہوں کا آٹا اسکن کو سوفٹ کرتا ہے ہمارے اسکن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسکن پر جلدی جھریاں آنے نہیں دیتا جلدی رنکلز نہیں آتے ہیں لمبے سمیہ تک ہماری توجہ پر کساؤ بنا رہتا ہے ایک کلین بول میں ایک اینو کا پورا پاؤچ میں نے اس میں ڈالا ہے بس ایک بات کا دھیان رکھیں اس ریمیڈی کو بنا کر نہیں رکھنا ہے اینو کے اوپر ڈالنا ہے اچھا تیز گرم پانی قریب قریب میں نے یہاں پر آدھا کپ تیز گرم پانی ڈالا ہے اینو پر جیسے ہی گرم پانی ڈالتے ہیں اینو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اپنا ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے اس پیک کو بنا کر نہ رکھیں جب وقت ہے لگانے کا تب ہی اسے بنائیے پریپیئر کریے رکھنا نہیں ہے ایک چمس شیمپو کوئی سا بھی شیمپو شیمپو ہاتھ پیروں میں جمع ہوئے میل گندگی دھول مٹی پسینے کو باہر نکالے گا سانتھی سا شیمپو کی خوشبو سے ہم کو تھوڑا سا فریش فیل ہوگا لگے گا نا بیوٹی پارلر میں کرایا ہے پیڈی کیور مینی کیور تب ہی تو مزا آئے گا اب یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک چمچ ناریل کا تیل کوکوناٹ آئیل ہمارے سکن کو مویشورائز کرتا ہے ہمارے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ناریل کا تیل ہماری توجہ سے ڈرائنیز کی سمسیہ کو دور کرتا ہے ناریل کا تیل ایک لیمن جوز کا استعمال کریں لیمن جوز ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے ٹیننگ کو ریموف کرتا ہے اسکن کو نیچرل طریقے سے بلیچ کرتا ہے ایک چمچ کافی اور سانت میں ڈالنا ہے آدھا چمچ حلدی کافی اور حلدی دونوں ہی ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہیں داگ دھبوں کو دور کرتی ہے اسکن کو ہیلدی بناتی ہے مہاں سے ایکنے فوڑے فنسی سے اتپنہ ہونے والے بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے ہلدی گےہوں کا آٹا ہلدی ڈالا ہے میں نے اس اینو اور گرم پانی اور نیبو کے اس میں اور اب آپ کو ملانا گےہوں کے آٹے کے سانت ہی ساتھ ایک چمچ کوکوناٹ آئل ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہماری توجہ پر جلدی جھوریاں نہیں آنے دیتا کولیجن کے اس طرح کو بڑھاتا ہے اور جب کولیجن کا اس طرح بڑھتا ہے تو توجہ پر جلدی رنکلز نہیں آتے یعنی کی لمبے سمیے تک ہم جواں بنے رہیں گے اسکن ہماری ٹائٹ بنی رہے گی ایک چمچ ڈالا ہے میں نے ہاں پر کافی اچھی طرح سے اسے مکس کریے اس پیک کو میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں آپ بھی تھوڑا زیادہ بنائیے تاکہ آپ اسے گھٹنوں کی کالی توجہ کوہنی کی کالی توجہ گھردن کے کالے پن کو ہاتھ پیروں کے کالے پن ٹائننگ کو ریموف کرنے آپ لوگ استعمال کر سکے اسی لئے پورا ایک اینوں کا پاؤچ لیا ہے میں نے تاکہ پیک تھوڑا زیادہ بنے دیکھئے جو ریزلڈ ملے گا وہ آپ کو خوش کرنے والا ہے میرے پیارے دوستوں نیبو کا رس جرور استعمال کریں ہم لوگ چہرے پر نیبو کا استعمال کم کرتے ہیں یا کئی لوگ نہیں بھی کرتے ہیں پرنتو یہ پیک میں چہرے کے لئے نہیں بتا رہی ہوں پورے باڈی کے لئے بتا رہی ہوں اس لئے اس میں آپ لیمن کا بھرپور استعمال کریں پورا ایک نیبو کا رس میں نے یہاں پر ڈالا ہے گرمی کا موسا میں نے تھوڑا سے نیبو سوکھے سے آ رہے ہیں اس لئے میں نے پورا ایک لیمن یہاں پر ڈالا ہے ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں آپ آرام سے آدھی چمچکیوں کیونکہ یہ پیک ہاتھ پیروں کوہنی اور گردن اور گھٹنے کی کالی توجہ کے لئے بنایا جا رہا ہے چہرے پر ہلدی کا استعمال اینو یا سوڑا کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہلدی کا کرتے ہیں پر کم کرتے ہیں اینو اور سوڑا چہرے پر نہیں ڈالتے کیونکہ چہرے فیس کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے ہاتھ پیروں کی توجہ تھوڑے سخت ہوتی ہے ہاتھ ہوتی ہے نکلز پر لگائیے کئی بار ہمارے ہاتھوں کے جو نکلز ہوتے بہت زیادہ کالا پن آ جاتا اور جب ہم کسی کے خوبصورت ہاتھ پیروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی خراب لگتا ہے دوستوں کی ہمارے ہاتھ پیر اتنے خوبصورت کیوں نہیں ہیں پندرہ منٹ لگا کر رکھے نہیں رکھ سکتے تو دس منٹ تو جرور رکھے دس منٹ کے بعد جو ریزلٹ ملے گا وہ آپ کو خوش کر دے گا یہاں پر میں نے لیا ہے دوستوں یہ پیک اور لگانا ہے آپ گردن پر دیکھئے گا جو ریزلٹ آئے گا لائیو ریزلٹ ہے دوستوں آپ کے سامنے اتنا اچھا مطلب یہ پیک جو میں بتا رہی ہوں جرور بنائیے بہت بڑی ہے آپ کو اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے پورے اس پہ لگا لیجئے گردن پر لگائیے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے لگائیے تاکہ سارے ڈیٹ سیل ریموو ہو سکے گردن پر کیا ہوتا دوستوں کئی بار ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دے پاتے تو بہت گردن خراب لگتی ہے اور جب ہم کسی گہرے گلے کی کوئی ڈریس پہنتے جس میں ہماری نیک پیٹ دیکھتی تو ہمیں بڑا خراب لگتا ہے پیک کو لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہی نیبو کا چھلکہ لینا ہے جس کا رس آپ نے نچوڑ لیا ہے اور اس نیبو کے چھلکے سے اچھی طرح سے پیٹ گردن کو رگڑ لیں کوہنی اور گھٹنوں کی کالی توجہ پر اس پیک کو لگائیے نیبو کے چھلکے سے رگڑ لیجئے دس منٹ بار جب واش کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے آپ جاہیں تو نہنے سے پہلے بھی اس پیک کو لگا سکتے ہیں اپنا نبھو جرور شیئر کریے گا دوستوں کی میرا یہ پیک نے کیسا کام کیا ہے ایک ایسا جادوی پیک کا یہ ویڈیو ہے یہ ریمیڈی ہے دوستوں جو آپ کی توجہ سے چڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرے گی کئی بار ہمارے انڈر آمز پر بہت زیادہ کالا پن آ جاتا ہے ہم لوگ ہیئر تو ریموو کر لیتے ہیں پرنطو کئی بار انڈر آمز اتنی کالی دکھتی نا جہاں ہم کوئی ایسی ڈریس پہنتے ہیں جس میں انڈر آمز دکھائی دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا خراب لگتا ہے اس لئے اس بات کا دھیان رکھے کوہنی پر لگائیے دس منٹ بعد واش کریں گے نا آپ دیکھیں ایک آجوٹ ساری ٹیننگ کالا پن دور ہوگا اسکن کو سوفٹ بنائے گا اسکن کو گلوئنگ بنائے گا یہ پیک پیروں پر لگائیے ہم لوگ کیول چہرے کی سندرتہ کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں ہاتھ پیروں پر دھیان کم جاتا ہے جس سے ہاتھ پیروں کی توجہ ہماری روکھی سکھی بے جانسی ہو جاتی ہے اور جب کسی کے خوبصورت ہاتھ پیروں کو دیکھتے ہیں تو بڑا خراب لگتا ہے اس لئے میرے زیادوی پیک کو سبتہ ہمیں دو بار لگائیں سب ہی عمروالے لگائیں دس منٹ لگا کر رکھیں پھر آپ اسے واش کریں ساتھی مجھے ایک کمنٹ جرور کریے گا دوستوں اس ویڈیو کو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں آپ کا نام چاہیے آپ کے شہر کا نام لکھیں تاکہ جب میں کل اگلا ویڈیو بناوں تو اس ویڈیو میں آپ کو تھینکس بولنے کے لئے آپ کا نام ایناؤنس کر سکو آپ کے شہر کا نام ایناؤنس کر سکو تو کمنٹ جرور کر دیجے گا یوٹیوب پریبار کو ویڈیو پسند آیا ہو انفارمیشن اچھی لگی ہو دوستوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا ٹپس تھییٹر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ٹپس تھییٹر چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجے گا